سلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ ماسٹر امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ کرتے کی کٹنگ شیئر کر رہے ہیں لارڈ سائز میں اسی سائز کی ٹراؤزر کی کٹنگ میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے سوٹ پورا کٹنگ کرنا ہو تو پہلے ٹراؤزر والی دیکھ لیں پھر شیٹ والی دیکھ لیں تاکہ یہ سوٹ آپ کا کمپلیٹ ہو سکے سب سے پہلے ہم سٹارڈ لیتے ہیں یہی سے شوڑلر سے تیرے سے کیونکہ اس کی ہمارے پاس کپڑے کی لیندھ پوری پوری ہے ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو آگے لیس لگا کے لیندھ پوری کرنے ہوئے اچھا اب اس کی جو ہمارے پاس تیرے کا سائز ہے ساڑھے چودہ سوا ساتھ آگیا اور اس کا جو ہم نے عام ہل بنانا ہے ساڑھے آٹھ بازو کا ہوگا اور ساڑھے نو شرٹ کا ہم دیکھتے ہیں آٹھ پہ نشان لگا کے کیا یہ ہمارا پورا آتا ہے اچھا کیونکہ کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ویسٹ لائن کی ضرورت نہیں ہوتی ایک اندازے کے لیے آپ بس نشان لگا لیں نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہوگی ہماری یہ والا نشان شوڑلر کا اوکے اس کے بعد ہم نے یہی نشان ایک سیدھا یہاں سا لگانا ہے اور ہم نے نشان لگانا ہے چیس کا ساڑھے بائیس انچ اوکے اچھا اس کے بعد یہ والا ہم نے نشان بلکو سیدھا کھیچنا ہے یہ والا نشان یہاں سے ہم اس کو تقریبا پونہ انچ ڈاؤن کر رہے ہیں اوکے یہاں سے ہم اس کو صرف جتنا ہم نے سلائی میں لینا ہے اتنا ہی آگے بڑھانا ہے یہاں سے اور اس کو تقریبا پونہ انچ کیونکہ میں ہر ویڈیو میں ناپ کے نہیں بناتا ہے یہ دیکھیں درہ یہ پونہ انچ پورا ہے چھیک ہے آپ کے بس آئی ڈیا اتنے پروفیکٹ ہونے چاہیے کہ آپ جہاں چاہیں آپ کو آپ کی آنکھوں میں وہ ہندر ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو ہاں یہ اتنے گیپ کا نشان ہے اوکے یہ لیں یہ ہو گیا اب ہم نے آم ہول گلائی سٹ کرنی ہے یہاں سے یہ چیز چھیک ہے اب اس کو ہم میئر کر لیتے ہیں ساڑھے نو چاہیے ہمارا یہ ہونا چاہیے سوا دس یہ دیکھیں اگزیکٹ پورا سوا دس آیا ہے یہ ہمارے آم ہول کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے یہ سائٹ کا نشان لگانا ہے یہ ساڑھے چودہ سٹیٹ کرتے کی ہے اوکے اب ساڑھے بارہ انچ اس کا ہم نے ہپکا سائز رکھ دی ہے سیدھا اور اس کا تقریبا تیرہ انچ ہم نے دامن کا ساڑھے پچیس ہم دامن سیدھا رکھ رہے ہیں کرتہ ہے اوکے اب کرتے کی رہ گیا سلائی سیدھی کیونکہ کرتے کی کہلیں کہ نشان سیدھا ہوتا ہے آپ اس کو یہ یہ اتنا جو پورشن ہے چپٹی کا یہ سیدھا ہے بالکل اس میں کوئی کب نہیں ہے اچھا ہم اس کو ایسے بھی رکھ کے لگا لیں کرتے کی سلائی تو لگ جائے گی لیکن مزا نہیں آئے گا ہلکی سی چیز محسوس بھی ہونی چاہیے جو کہ اچھی لگے ریڈی میٹ اور آپ کے ہاتھ کے کام میں یہی تو فرق ہے آپ اس کو واضح رکھا کریں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہلکا سا ہلکا سا یہ جو اندر کی جو ہوتی ہے نا تاکہ سلائی جو لگے ہلکی سی اندر ہو کے آئے پہنے تو آپ کو سیدھی لگے انکمپیٹیبل نہ رہے یہ دیکھیں یہ والا اتنا سا فرق صرف آپ نے ایک کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق آپ کی چیزوں کو بلکل کہہ لیں کہ مزیدار کر دیتا ہے اب اگر ہم یہ والا ایک رفع نشان لگا کے دیکھیں یہ والا نشان دیکھیں اب یہاں پر آیا بلکل سیدھا اور یہ والا جو اندر سے لے کے آئے آپ کی ایک پہننے میں شرٹ بنانے میں آپ کی لک کو واضح کرے گا اور اچھا لگے گا یہی سے ہم رکھیں اس کو سیدھا یہ اس کی چوک کا نشان اوکے یہ اب ہم اس کو نشان کو کٹنگ کر دیتے ہیں تاکہ بنانے والوں کو آسانی رہے صحیح اگر نشان قلط لگ جاتا ہے تو ٹیلرز کا یا بھی اپنا معمول بنائے کہ اس کو ایسے نشان لگا کے رفع کر دیا کریں تاکہ آپ جب بنانے بیٹھیں تو آپ کو پتا رہے کہ اگزیکٹ نشان کون سا ہے اب اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں یہ والی یہاں سے چیک ہے اور یہاں سے ہم نے اس کا پورا ہرشہ سائز کنفرم کر لیا اب یہاں سے اب مجھے کومنٹس آیا تھا کہ بیک کا کتنا گیپ ہونا چاہیے بیک کا آپ کے آپ کے مائنڈ میں آپ کی آنکھوں میں گیپ ہونا چاہیے ہمیں اس کو میر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیک کے حساب سے اب اگر بیک کے آپ دیکھیں یہ ایک انس کا ڈیفرنس ہے یہ اگر ناپنا بھی ہے تو آپ نے یہاں سے یہ جو آپ کی نکلی ہوئی ہے کبھی آیا پلیٹس بالا تو انشاءاللہ یہاں پر ایک شولڈر پر پلیٹس ڈگتی ہے اس کا بھی بتانے آپ کو انشاءاللہ ساتھ جڑ گئی ہیں سلسلہ تو آپ کو ہر چیز انشاءاللہ ہے کہ جیسے جیسے مجھے کومنٹس آتے ہیں یا میرے پاس کام کچھ آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا یہ ہماری ہوگی یہاں تک اور سائیڈ وہی معمول کے مطابق آپ دباؤ ذرا چھوڑ کے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو لوس کرنے میں یا کسی چیز میں یہ ہماری شرٹ کی کٹی ہوگی اس کا بازو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بازو ہم نے اس کے رکھ لی ہے اس کے جوڑ علیدہ علیدہ کر لی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کیونکہ اس کی کنی رف ہے یہ ہمارے اوپر کاٹنی فرض ہے اس کو کٹنگ کر دیں اور جو آپ نے جوڑ کا کپڑا بنایا ہے اس کو ڈبل پہ لگائی ہے اس کو آپ نے اوپر ایک انچ پروپر پورا دباؤ چڑھانا ہے ایک انچ اگر آپ کو ان کے ویسے نہیں سمجھ جاتی انچ دباؤ کا انتازہ نہیں ہے تو آپ نے یہ ایک انچی ٹیپ تو آپ کے پاس ہے یہ ایک ایسے ایسے نشان لگا لیں یہ دیکھیں ایسے ایسے نشان لگیا اب اسی نشان کے اوپر آپ نے اس کے برابر بلکل نشان کے یہ والا کپڑا دباؤ آپ نے سیٹ کر دینا ہے اور جب آپ اس کو جوڑ کو لگائیں گے پورے آدھے انچ کے دباؤ کے ساتھ تو آپ کے سائز میں فرق نہیں آئے گا صحیح ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ یہ چڑھا دیا اوکے یہاں سے ہم نے یہ تیاری سوا چار انچ کو ڈون کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہنے میں نے چار انچ پر ڈون رکھ کے بنایا ہے بات ہوئی ہے باڈی کے سائز کے حساب سے ہمیں یہ چیز بنانی پڑتی ہے یہ چیز آگئی اوکے ساڑھے آٹھ تھی ہماری تئیس انچ بازو ہے یہ ہمارا ساڑھے تئیس اوکے بازو کی موری ساڑھے چھ انچ یہ والا ہو گیا نشان یہ چپٹی آپ نے یہاں پر رکھنی ہے یہ ہلکی سی جو آگے اندر کی سائیڈ پر کب ہوگے سلائی آئے سلم سا بازو بنے یہ ہمارا نشان اور یہ والا نشان یہ والا ایک احتیاطا نشان ہے مجھے ایک سوال تھا کہ ہم یہ گلائی کہاں سے بنانا سٹارٹ کرے اچھا یہ والا جو میں نشان لگاتا ہوں احتیاطا اسی لئے لگاتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کے سمجھنے میں آسانی رہے یہ جہاں سے یہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا نا یہ دیکھیں طرح وہ یہ یہاں سے ہم نے ہلکی سی یہ اس کی شیپ بنانی شروع کرنی ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب فرنٹ تختی کی کہاں سے وہ بھی یہی سے ہوگا یہ اس کو تیلرنگ زبان میں کہتے ہیں گولے کی کٹنگ یعنی کہ جو بازوک اوپر بنتا ہے گولہ اکثر یہ لینگویج ہے کوٹ جو جرم کوٹ ہمارے بنتے ہیں اس میں یہ لینگویج استعمال ہوتی ہیں یہ گولائی ہوتی ہے گولے کی اوپر شوڑلر کی یہ تقیبا اگر آپ ویسے نہیں آنے تو آپ اس کو سوہ دو اڈھائی دو سوہ دو اڈھائی تک ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں جانا پھر اگر زیادہ ہیلڈی سائز ہوگا بھاری تو اس کے لیے پھر ہمیں زیادہ آگے جانا پڑتا ہے یہ لینگویج یہ ہمارا ہو گیا یہ ہماری فائن ٹھیک ہے یہ لینگویج یہ ہم نے اپنا کرتے کی کٹنگ بھی آپ کے سامنے شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاویش کوشش اچھی لگی ہوگی اگر ہماری کاویش اچھی لگی نیچے کومیٹس کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی دعا میں رکھیں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ